اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈینجرڈ سپیشیز ان پاکستان سٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈینجرڈ سپیشیز کون سی ہوتی ہیں اور ایکسٹینج سپیشیز کون سی ہوتی ہیں ایسی سپیشیز جو کہ ابھی پلانیٹ ارث کے اوپر اگزسٹ نہیں کرتی مطلب کہ ایسی سپیشیز جو وہ اینیملز یا وہ ارگنیزم جو کمپلیٹلی ڈیڈ ہو چکے ہیں ان کے کوئی بھی سپیشیز اب باقی نہیں ہے تو ایسی سپیشیز کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ایکسٹینٹ ہو چکی ہے ایکسٹینٹ سپیشیز میں شامل ہیں اور وہ انڈینجرڈ سپیشیز ایسی سپیشیز ہوتی ہیں جو ابھی پلانیٹ ارث کے اوپر اگزسٹ کرتی ہیں مطلب ان کی کچھ سپیشیز ساری کے ساری ایکسٹینٹ نہیں ہوئی سب کے سب جہاں وہ ڈیمیج نہیں ہوئی کچھ اگزسٹ کرتی ہیں ابھی بھی ہمارے پلانیٹ ارث کے اوپر یہ ہوتی ہے انڈینڈرڈ سپیشیز سٹوڈنٹ ہومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے جو پاکستان کی بائی ڈیورسٹی ہے اس کے اندر ڈیورس چینج آ رہے ہیں اوور ہنٹنگ کی وجہ سے ہومنز کی ایکشن ہے یا ہیبیٹریٹ لوز کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیورس چینجز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ہمارے کنٹری پاکستان کو گریٹ لوز بھی ہو رہے ہیں فرست ہم دیکھتے ہیں انڈس ڈالوین انڈس ڈالوین انڈس ڈالوین نے ایس کی جو رہے ہیں انڈس ڈالوین کے اندر лишь 600 انڈرڈ year انڈس ڈالوین کے مطلب کہ 600 سپیشیز جانaires۔ انڈس ڈالوین کے اندر اس وقت جو مطلب جو انڈس ڈالوین کے پاپولیشن یہ بہت زیادہ گریٹ لوز ہو رہا ہے گریٹ لوز ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے τη واتر پولیشن کی وجہ سے جو انڈس ریور کے اندر انڈس ڈالفین اس کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اب صرف 600 ڈالفین رہ گئی ہیں انڈس ریور کے اندر یہ ہماری ڈائیورسٹی کو بہت زیادہ ڈائیورسٹی کو بہت زیادہ ڈالفین پہنچ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں پاکستان کو مارکو پولو شپ مارکو پولو شپ وہ شپ ہے جو زیادہ تر خنجراب نیشنل پارکس میں پائی جاتی ہے اس کے اردگرد کی اریاز ہوتے ہیں وہاں پر موجود ہوتی ہے لاسٹ کے ٹو ڈیکیڈز میں دیکھیں تو جو مارکو پولو شپ ہے اس کی تعداد میں بہت زیادہ کمی آئی ہے بہت زیادہ مطلب کمی ہو گئی ہے کہ یہ بھی کچھ ایسی سپیشیز ہوں گی مارکو پولو کی جو کہ اب اگزسٹ کر رہی ہوں گی اس پلینٹ ارتھ کے اوپر وہ بھی انڈینجرڈ سپیشیز ہیں اور ایکسٹینٹ ہونے کے قریب قریب ہوں گی سو ڈوڈوڈو ایف پی نے ہی اس ٹیپ لیا تھا کہ ہم مارکو پولو شپ کی بھی کنزرویشن سٹارٹ کریں گے تاکہ اس کی سپیشیز کو ایکسٹینٹ ہونے سے بچایا جائے نیچٹ ہے ہوبارہ بسٹرڈ ہوبارہ بسٹرڈ وہ اینیمل ہے جو کہ سوار تیروٹری سے آتا ہے ونٹر میں صرف ونٹر میں آتا ہے پاکستان اور چولستان اور تھر کے ڈیزرٹس کے اندر آ کے سیٹل ہو جاتے ہیں جو ہوبارہ بسٹرڈ ہے اس کی اگر ہم پاپولیشن دیکھیں تو اس کی پاپولیشن میں بہت زیادہ ڈیکلائن آیا کیوں ڈیو ٹو فوریجنرز یعنی کہ وہ کچھ مطلب سیاہ ایسی ہوتے ہیں جو کہ بہار کے ممالک سے پاکستان آتے ہیں وزیٹ کرنے کے لیے سیاہت کے لیے آتے ہیں سو وہ کیا کرتے ہیں اپنی ہنٹنگ کرتے ہیں ہنٹنگ کی وجہ سے جو ہوبارہ بسٹرڈ آیا مارکو پولو شپ ڈالفین ان کی تعداد میں بہت زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ ڈیکریز ہو رہا ہے فوریجنرز کی وجہ سے ہنٹنگ کی وجہ سے یہ تمام جو بھی مطلب ایفیکٹس بار ڈیوٹسٹی کے اوپر آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام ایمپیکٹس کی وجہ سے بھی ہو رہے ہیں کہ یہ سب ایکشن ہیں سیکنڈ آور ہنٹنگ دیکھا جاتا ہے آور ہنٹنگ بھی ایکشن ہوتے ہیں باقی بھی جتنے بھی ایفیکٹس اس کے اوپر آ رہے ہیں وہ تمام کس کی وجہ سے ہیں ہومینز کی وجہ سے ہیں سو ہومینز کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کے تھوڑا سا کنٹرول رکھیں تاکہ ہم اپنی پاکستان کی ایکانومی کو بچائیں اور اس کے علاوہ جو انیمل کے سپیشیز ہیں ان کو بھی ایکسٹنٹ ہونے سے بچائیں جو انڈینجرڈ ہونے کے قریب ہیں اس کے لئے شکریہ موسیقی